وزیراعظم کا آزادی مارچ کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اسی سلسلے میں قومی اسمبلی کا اہم اجلاس سات نویمبر کو شام چار بجے طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان خطاب کریں گے آزادی مارچ سے متعلق پہنس کی جائے گی جبکہ آپوزیشن کو بات کرنے کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا آزادی مارچ کا معاملہ ایوان بالا میں بھی اٹھایا جائے گا اسی پر بات کریں گے رانہ تارک ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ تارک اصلی فراہم ہے پارلیمنٹ جہاں پر یہ فیصلے ہونے چاہیے جہاں پر یہ بات ہونی چاہیے وزیراعظم کی جانب سے اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دیکھیں مفاقی حکومت کی جانب سے آزادی مارچ کو شیاسی طریقے سے نمیتنے کے لیے ایوانوں میں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں اٹھایا جائے گا جیسے میں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سات نومبر کو طلب کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے سات نومبر کو شام چار بڑی ہوگا اجلاس میں آزادی مارچ سے متعلق جو ہے وہ کھل کر بہنس کی جائے گی اور اس میں اوپلیچن کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا اس حوالے سے وزیراعظم نے مرکزی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کرتا ہے اس حوالے سے جو بات ہوگی آزادی مارچ کے حوالے سے اس میں جو حکوم کی عرافین ہیں اور صحابی جماعتیں ہیں ان سے بھی ان کا موقع دیا جائے گا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں کہہ جائے پارلیمنٹ بھی سب سے بڑا فورم ہے اس پر سے ہی یہ عوال کی چاہیے کہ کسی بھی کسی کی ایڈیٹیشن کا ماحول نہیں بننا چاہیے جی جی ٹھیک ہے اجلاس بلالیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے رانہ تارک بہت شکریہ